کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے اسلام کی دابت زندہ ہے یا ربی صلی و صلی دائمًا عبادًا علی خبیمِکا خیرین خلقین قابل احترام حیوظوکو دوستوں کو اللہ رب العزت نے ہم سب انسانوں کی کامیابی کی دیئے اپنے نبی کے واسطے سے کامل اور مکمل دین کا فکر ہے جودی قیامت کے آنے والے ہر انسان کی کامیابی کی سمانت دیئے ہیں دنیا بسنے والا انسان وہ چاہے کسی بھی ملکوں پہ رہتا ہوں کسی بھی خاندان سے تعلق ہوں کسی بھی شعبے میں ہوں اگر وہ یہ چاہے کہ میں دنیا میں بھی حصت کی زندگی مزار ہوں دنیا میں چین سکون کا حد آفشید مجھے حسن ہوں اور مرنے کے بعد آخرت کی لاہم ہندو زندگی میں بھی میں کامیاب ہو جاؤں گا تو اس کو چاہیے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے دین کی خاطر قربانیاں دی ہیں دین کی نیچ جہد کی ہے دین کو زندہ کرنے کی محلت کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں دین کو داخل کیا اور صرف دین زندگی میں نہیں آیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مقام و مرتبے کو انسانوں میں سب سے اچھا گیا چنانچہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں اور آخری نبی ہیں آپ کے بعد اس دنیا میں امت میں سب سے زیادہ قربانی دینے والے صدی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ قربانی ہے اس کے اہلین محضرات فرماتی ہیں صدی کے اپر رضی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کے بعد اتنے انسان ہیں سب کے ایمان کے سب کے ایمان کے مقابلے میں صدی کے اپر کا ایمان جائے ہو غالب آجائے گا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہیں کہ میں نے ہر ایک احسان کا بدہ چھکا دیا لیکن صدی کے اپر رضی اللہ علیہ وسلم کی احسان کا بدہ اللہ ہی چکا ہے تو یہ وہ قربانی کی وجہ سے جو قربانی صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی نے دیں یہ خاتیر دیں علماء فرماتے ہیں دو مرتبہ ایسا ہوا ہے اپنی زندگی میں اپنی حیال میں کہ آپ نے اللہ کے دین کے تقاضے کیلئے اپنا سب کچھ قربان کرتا ہے سب کچھ لگا تھا ایک مرتبہ تو ہجرت کے موقع پر آپ نے سب کچھ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی دھر میں تجھ بھی نہیں چھوڑا والی صاحب تھے ابو قواہفہ رضی اللہ تعالی نے نابی نہ تھے بیٹی دیا دسمہ رضی اللہ تعالی نے تو دادہ اپنی پوتی کے پاس آئی اور فرمانے لگے بیٹا تیرے باپ نے جدائے کا سرمہ تو تجھے دیا ہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ تیرے بزارے کیلئے کچھ بھی نہیں اب چونکہ دادہ تو نابی نہ تھی وہ تھی کہنے لگی دادہ جان ایسی بات نہیں ہے والی صاحب نے تو میرے بزارے کیلئے بہت چھوڑا ہے اور اپنے دادہ کی ہاتھ کو پکڑا اور چھوٹی چھوٹی کندری محراب کے اندر میں تاد میں رکھا اس کے پر کبھا رکھ دیا اور دادہ تھا اس کے پر رکھ دیا کہا دادہ میرے والی صاحب نے تو بہت سارے دینہ اور دینہ ہم چھوڑے ہیں اور کافہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ یہ اس نے ٹھیک ہی ہے حالانکہ فرماتی تھی اللہ تعالیٰ میں کہ میرے والی صاحب نے ایک دیرہ بھی نہیں چھوڑا تھا سب کچھ اللہ کیلئے لے کر چاہیے دوسری مطلبہ رضی اللہ تعالیٰ کے موقع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی چندہ کیا تو سب کو ہر ایک کے اپنی حصے تھی مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ کو دین کیلئے لے کر کچھ نہ کچھ بیش رہے ہیں اس موقع پر صدیق اکوہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے در کا سب کچھ بٹن اتر لے کراتے ہیں اس موقع پر عموم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا آدھا لے کراتے ہیں ہر ایک کے تعداد کے اعتبار سے عموم رضی اللہ تعالیٰ کا مال ہوگر صدیق کے مال سے زیادہ تھا حضرت عمر کا آدھا مال تھا لیکن صدیق کے ایک وعہی مقابلیں بہت زیادہ تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ سے جب پوچھا دوروں سے عموم رضی اللہ تعالیٰ سے بھی حضرت عموم رضی اللہ تعالیٰ سے عموم رضی اللہ تعالیٰ کیا لائے قیلہ رضی اللہ تعالیٰ کیا لائے کہ جس میں آپ نے پورا کا پورا تو ایک ہیدرت کے موقع پر ایک دزر تبو کی موقع پر اس کے اللہ کے نبی صاحب فرماتے تھے کہ میں نے صدیق احفر رضا کے مال کو ہمیشہ اپنا سمجھ کے استعمال کیا اور ہر صدیق بہران فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ جس مال کو اپنے کے استعمال کر لے میں اپنی ذات پر لگنے سے بہتر اس کو سمجھتا ہوں جو آپ کی ذات پر لگتا ہے تو پھر اس سے یہ سلہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لئے قیامت تک کے لئے صدیقی خاندان کو دین کی محنت اور قربانی کے لئے قبول کر لیا قیامت تک کے والا در اس خاندان سے دین کی محنت کا کام لیتے رہے چنانچہ اس وقت ہمارے سامنے ہیں حضرت مہایہ صاحب ہم جلالے ہیں اور آپ کی جو والی صاحب سے مہا اسمائی صدیقی گھرانے سے پار لگتے ہیں کہ یہ پاس مستقی اس کا سجرہ رکھتا ہوا ہے جو صدیقی اول کے لئے قرصیلات کی خاندان سے آپ کی ذات سے پھر آنک کے اندر میں دو چیزیں ہیں اس خاندان کے اندر میں ایک تو آنے والے مہمانوں کی تربیت خیال بھی ہیں اور آنے والی مہمانوں کی خدمت کبھی یعنی جیسے صدیق اکبر عزیران نے بے در ایک اللہ کی دین پر لگایا آئندہ کا کچھ نہیں سوچا ایسے ہی حضرت مہایہ صاحب نکلہ لے گے وہ اللہ تعالیٰ نے گودشتہ شدی میں دعوت کی محنت کے لئے دین کی محنت کے لئے قبول فرمایا کیا آپ نے بھی اپنے حصے کی جتی زمینے کی سب کچھ بیش کر آنے والوں کی خدمت کر جتے لوگ دعوت دین آتے تھے دین کو سیکھنے کے لئے شروع زمانے میں تو ایسا ہوا کہ لوگ ناشنا تھے دعوت کے کام سے دین کی محنت سے تو آپ لوگوں جا کر ایمان کی دعوت دیتے آمال کی دعوت دیتے تمہیں سمجھ میں نہیں آئے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ غریب لوگ بیواز سے کام دنبے کے لئے دلی آتے ہیں تو آپ نے ان غریبوں کو ٹارگر بنائے ان میوادیاں کو ٹارگر بنائے اور ان سے یادر کہا کہ آپ صبح سے شام تک کتنا کام کر لیتے ہیں تو زمانے کا جو ان کی تنخواہ ہوتی تھی دو چار پانچہ سوپیا مہیجہ صاحب کہتے تھے کہ تم میرے ساتھ چھو میں تمہیں تمہارے دنبھر کی تنخواہ دوں پھر ان کو اپنے ساتھ نہیں کر جاتے تھے اور لوگ ان سے دارے مٹی کا کام کرواتے تھے سپائی کا کام کرواتے تھے اور مہیجہ صاحب ان کو اپنے ساتھ لے جا کر ان کو نمازیں سکھا دیتے ان کو کلمہ سکھا دیتے ان کو قرآن سکھا دیتے اب یہ میواندی بیچارے جو دین سے بہت دور دین کا کوئی عرم ہونی اللہ عنہ ربی کی کچھ معلومات نہیں یہ اپنے علاقے پر جان کر کہتے تھے کہ دلی کے اندر میں ایک آدمی ہمیں اپنے کام کیلے لے کر جاتا ہماری بہت خدمت کرتا ہمیں کھانا کھلاتا اور پھر اس کے بعد ہمیں پوٹ بیٹھ کراتا پیسہ دیں یہ نمازوں کو کیا سمجھتے تھے پوٹ بیٹھ کراتا سمجھتے اچھا پھر یہ جب شام میں کام مکمل ہو جاتا یہ کام تو مکمل ہو جاتا ان سے کوئی پیسہ دیتے اور گئے دیتے جاؤں کل پھر آنا لیکن اپنے ساتھ اپنے اور دوستوں کو بھی لے کر آنے بہت خوشی ہو تو یہ بہت کام مہیند پر اپنے دنوں کی درخواہ بھی مل رہی ہیں کھانا بھی مل رہا ہے اور اپنے سارے ماشاءاللہ اکرام بھی ہو رہا ہے محبت اور شفقت بھی شفقت کے ساتھ ساری کے ذہن کو ربو سکھایا جا رہا ہے سجدہ سکھایا جا رہا ہے قیام سکھایا جا رہا ہے دین کی بنیادی باتیں بتائی جا رہی ہیں ہم مسلمان ہیں اللہ تعالی نے ہمارے پر رماز کو فرض کیا ہے ساتھ میں مدبہ روزہ رکھنا فرض ہے اللہ نے اس کے راہ جاتے دیے تو حج کرنا ضروری ہے پھر اس کے بعد خضو کرنا سکھایا جا رہا ہے نماز کرنا سکھایا جا رہا ہے عملی طور سے قرآن سکھایا جا رہا ہے میرے بھائیوں پھر یہ مبت تو ایسا آیا کہ جب قیماتی وہ یہ بات دل میں اتر گئی کہ یہ عادلی تو ہمارا سب سے بڑا محسین اللہ کے بات اللہ اس کے نمی کے بات ہمارے ماباں سے زیادہ خیر خیئی وہ یہ عصام ہے ہمارے دن اس بندے نے اپنا سب کچھ قربان کر گیا آپ کو دین سکھایا آپ کو نمازیں سکھائی علاقے قربانی دیتے دیتے ایک زمانہ ایسا بھی آیا جو عالیہ صاحب ان کے لئے سب کچھ ختم ہو گیا جتنا پہلے دنسوں تھا سب ختم ہو گیا تو پھر آپ نے اپنے بیوی سے کہا کہ دیکھ تیرے پر جو زیادہ ہو مجھے دیتے یہ آنے والے مہمان اللہ کی نسبت پر ہمارے یہاں آ رہے ہیں اور ان کی خدمت کے میری پاس کچھ پیسہ نہیں گئی اس نے تو اپنا زیور روزی کی کچھ حدیہ دیتے بیوی نے خوشی سے پورا زیور اتار کر دیتے اس زمانے میں جاگردار کی بیٹی تھی بہت سانت زیور باپ نے دیا تھا اس سب کچھ اہو لگا دیا معییہ صاحب نے اس کو بیش کر پھر کرانہ کا سامان لے کر آئے پھر آنے والے ہی خود مشروع کر پھر دوسری محتویٰ والی صاحب نے دیکھا بیٹی کو زیور نہیں ہے تو پھر زیور بناتی بہت مہدار تھی آپ کے سوسرہ روزی ٹھرے مو کا اسی بنات تو آپ مانگنے کو شرم آ رہی تھی ایک مردہ بیوی سے زیور مانگ چکی آپ پیسے مانگنا ہے تو ایک میوادی کو تیار کیا اور کہا کہ میں پڑھ دے میں اپنی بیوی کو بلا دوں آپ کو اللہ کے رازتے میں خرچ کرنے کے فضائل سنائیں تاکہ بیوی جی وہ زیور میرے والے پر وہ فضائل سنا رہے تھے میوادی پھر سے آپ زیور پیٹوں پھر سانہ زیور اتار کر لے ہو کیا حوالی کرتے ہیں بیوی جزیور بھی ختم جتنی زمین اپنے حصے بھی تھی وہ سب بھی بیش کر اس کو بھی خرچو کر دی آنے والوں پر اللہ کا فضل رہا فیر اللہ نے کام کو چلا دی انیس سو ستائیس میں پہلی جماعت مگلے والی مسید حضرت عزام الدین مرکز سے نکلی اور وہ جماعت تھا وہ اپتانہ تھانہ اپرون کے لانے کے در میں گئی مواشر فلی ثاندہ ربجلے سے انہیں مراقع دی اطراف کے علاقے میں کام کیا تو جب اطراف کے علاقے میں کام ہونا نے شروع کیا ہدایات کے مطابق تو مواشر فلی ثاندہ ربجلے کے مریدین تھے انہوں نے حضرت کے بعد جاتا کہا کہ حضرت ہمارے اطراف میں بعض لوگ ایسے ہیں اتنے قریب ہونے کے بعد تو قلمہ صحیح نہیں کہ جماعت ان کے بعد جا رہی ہے کشیر اپنے کے لیے تو جماعتیں جہاں تک پہلے دیش میں لوگ پہنچتے تھے تو پہلی باند یہ ہوتی تھی کہ اپنا کلمہ سنو سامنے ہمارا کلمہ سناتا تھا اگر اس کو کوئی تحمیل ہوتی تھی تو متقلی اس کا کلمہ صحیح کرتے تھا تو بہت سارے لوگ ایسے مرید دیش میں تو کلمہ صحیح نہیں تردروش پر نہیں تھا تو مشاہر فلی ثاندہ ربجلے جب یہ سنا تو شیر دولہ کہا کہ یاس نے یاس کو آس سے بدل دیا یاس کو آس سے بدل دیا اب امید کے کرن جاتے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ محنت کو زنیاں بنائیں گے امت میں دیم کے دوبارہ زندہ ہونے پھر کام چل پڑا اللہ کے فضل اہاں کے بلکوں سے ماشاءاللہ جماعتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور اس زمانے کے اندر میں ہندوستان عرب اور پڑوس اور بنگلہ دیس کے لہور چند ہی بلکوں سے یہاں پر دعوت کا کام شروع ہو گیا تھا لیکن اس زمانے میں ناظر کی پوشن کوئی یہ تھی معاقیہ صاحب ہمتے گئے لے گی فرمایے گردے دے دیکھوں یہاں پر ہوا دار کمرے بناو یہاں پر ایسے ملکوں کے لوگ آئے گئے جو گرم ممارد ہیں یہاں پر جہاں وہ ڈھنٹے ملکوں کے لوگ آئے گئے اللہ تعالیٰ میرے اس کام کو ساری دنیا کے اندر میں غالب کر رہے ہیں لوگوں کی آمت شروع ہو گئی ایک وقت تو ایسا ہے یہاں مگلے واری وزید پر اللہ کی در سے زمانہ امتحان تو ہوتا ہے جیسے صحابہ پر امتحان آئے خندق کے وقت پر صحابہ پرماتے وہ آخری امتحان تھا اللہ کی طرف سے خندق جس کو غزر احاظاں قرآن نے کہا ہے آخری امتحان تھا ہمارے قریجہ وہ پاہ رہے تھے دشمنوں سے مقابلے کی طاقت نہیں تھی ہمارے پاس تو انہیں اپنے اطراف میں خندق خود لی تھی تاکہ دشمنہ ہم تک نہ پہنسے گئے پاہوں میں پہنٹے کے لئے جھگتیاں نہیں تھیں تو انہیں چیتھڑے باندے گئے تھے خانے کے لئے کوئی بہت چیز موجود نہیں کہ ہم نے اپنے پیٹوں پر ماندہ ہوا تھا ایک صاحبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاصل رکھان اللہ کے نبی دھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر بتا ہوا ہے تاکہ پیٹ سیدھی رہ سکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا دامار تھا کر بتایا تو آپ کے پیر پر دو پتھر بندے تو یہ حالت تھی کہ ہانے کے لئے کوئی چیز محبوب نہیں دشمنے سے مقابلے کے لئے ہتھیار نہیں خندق ہوتی نہیں ہیں پہنے پہنے کے لئے کوئی چیز نہیں چیتھڑے لگے ہوئے ہیں ہتھیار نہیں کھانا نہیں لیکن رفعہ فرما دی کہ وہ آخری اتحان تھا اللہ کے لئے اس کے بعد سے اللہ تعالی نے خطوات شروع پڑھا اللہ کے نبی نے فرما کہ آپ مدینے پر کوئی چھڑائی کرنی آئے گا آپ مدینے والی سوری دنیا میں دین کو قائم کرنے کے لئے جائے آپ مدینے پر کوئی چھڑائی کرنے آپ مدینے والی جائے گی تو اللہ کے در سے انتحان ہوتا ہے حالات آتے ہیں صرف اللہ تعالی فتحان کا دروازہ کھلتے ہیں ایسی ایک زمانہ زمان الدین پر ایسا آیا کہ اب تو ماشاءاللہ ایک مملہ کام کرنے والا ہو گیا تھا اور ایک وقت تو ایسا ہوا کہ محیلی صاحب ربطرین نے سارے عملے کو جمع کیا جو مملے والی مزید ملدس پر موجود ہو رہتے تھے آم کے ساتھ میں وہ مہوالدہ جی کو پیسہ دے کر نماز کھڑائے گئی اب وہ محیلی صاحب پر جان لگانے والے جان قرمان کرنے والے بندے آپ کا سانچ چھوڑنے کے لئے تیار نہیں تھی تو سب کو جمزر کرتا آگے دیکھوں بڑا رملان خوزر گیا ہم سب نے مہن کر گلر سے سہری کی گلر سے افتار کیا اور اب میرے پاس میں کوئی چیز ایسی موجود ہی ہے کہ میں تمہاری خدمت کی رسک ہوں اس لیے آپ سب کو اجازت ہے کہ آپ اپنے طور سے یہاں جانا چاہتے جا سکتے ہیں میری طرف سے کسی ہوں سب روڑے لگے کہاں گے زندگی میں ترہ سانت نہیں چھوڑے گے جی آئی گے سانت مرے گی سانت زندگی میں ترہ سانت نہیں چھوڑے گے اسی گلر پر استار بھی کیا اسی گلر کھا کر روزہ بھی رکھا لیکن عزام الدین کو ہی چھوڑا ایک موکے پا مہیسوس صاحب رمتلہ رہے رات کے اندرے میں گلر کی شدت کی وجہ سے مطبق میں گئے اور جہاں آٹا گھوڑا جاتا ہے اس جنہ جانے کے بعد اپنی ناکوں سے کچھ آٹے کو پوریدہ اور ایک چکی تیار کی اس کو گیلہ کر رہے تھے اور جی ایسا رمتلہ رہا کے آپ نجالہ کیا کہاں یوسوک اتنے رات کے آنے کیا کر رہے ہیں تو تہل رہے کہ اببہ بھوک کی شدت نے مجھے پریشان کر دی ہے بھوک کی شدت نے مجھے پریشان کر دی ہے اس لئے میں بھوک کو مٹانے کے لئے یہاں آیا ہوں اور یہ ایسا رمتلہ جب بچے کی بھوک دیکھی اببہ میں اور آپ کی محبت ہوتی ہے تو آپ کے آنکوں سے آسو بہنے رکھیں آپ اپنے حجرے میں گئے سارے مکیمین کو جمع کیا اور آپ کو پھر سے کہاں کہ سب کو اجازت ہے جو جہاں جانا چاہتے چلے جائے میرے پاس اب اتنا موجود نہیں ہے کہ میں تمہاری خدمت میں کچھ خرطوں کر سکتوں اس کے منطر اپنے حجرے میں جائے تقریباً دو گھنٹہ حجرے میں اللہ کے سامنے سجدے میں بڑھ رہے دعائیں کرتے رہے اور دو گھنٹے کے بعد پھر اپنے مسجد پہ آئیں سارے مکیمین اتظار میں سے کہ حضرت کیا فرماتے ہیں آنے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ آپ قدامہ بھیگا ہوا تک آسوہ سے اور پھر دہا کہ انشاءاللہ اب قیامت تک ازامتی میں فاتح نہیں ہے اب قیامت تک اللہ تعالیٰ یہاں پر فاتح نہیں رائے گے یہاں سے لوگوں کی خدمت کا آغام بھی چلتا رہے گا اور تربیت کا کام بھی چلتا رہے گا اور میرے بھائیو اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ کچھ اشتہ ہم نے دیکھ لیا سارے دنیا کے اندر میں حالات کیا بنے ہوئے تھے اللہ نے دوبارہ محنت کو شلسلہ شروع فرما دیا ہیں اور اس وقت تو سارے دنیا کے اندر میں جماعتوں کا شلسلہ ابھی گنجشاہ ہمارے یہاں سے دس علماء دے اس میں سے تین علماء دوسرے سال کیلئے گئے جن کا ہندوستان میں سال لگ چکا تھا وہ بیرنپل کو گئے مراکش الجزائر مورتانیہ سعودی عربیہ یہ سارے علاقوں کے اندر میں زیادہ روٹے لگائے گئے ایک جماعت پسطورات کے بھی کام کر کے ہیں ہمارے اپنے زیرے سے چند ماہ پہلے ٹرکی کام کر کے ایک جماعت دولیہ شرک کے آپ جا رہی ہیں امریکہ تو اللہ نے دوبارہ سر سر شروع فرما دیا ورنہ حالات تو ایسے بنے ہوئے لوگے سمجھے کہ تعاویٰ تکام دوبارہ شروع ہوگا نہیں ہوگا ایسے حالات پاتے کی طرف سے بن گئے تھے سال کے لئے پچیس سو علماء چل رہے ہیں وہ علماء جنہوں نے سان سال کسی نے دس سال مدارس کے ادھر میں علم محاصل کرنے کے لئے لگایا ہے وہ اللہ کے راستے میں پھر رہے ہیں شہر در شہر گریہ در شہر گریہ گریہ در گری کتنے علماء ہیں صرف ملک کو کلنا ہے پچیس سو علماء ہی کری سال ادھر ہے اب آپ کے بڑی تعداد اللہ کے راستے میں چلے چار ماہ کے لئے چل رہی تو یہ کام اللہ کا ہے اور انشاءاللہ اللہ کے علاوہ اس کام کو کوئی روپ نہیں سکتا سارے دنیا باطلہ در طاقت لگا دے تو اس کام کا کوئی بال بھی کا پہنیو صاحب انتلہ نے فرمائے کرتے تھے اپنے زمانے کے درمی آپ تو کلندر ہیں کلندر ہرچہ گوڑے دیدہ ہوئے کلندر جو کہتا وہ دیکھ کر کہتا ہے فرماتے تھے اللہ تعالی نے دعوت کے کام کو سارے خطرہ سے گدار دیے اور اس کام کو کوئی خطرہ پھر فرماتے تھے اگر ساری دنیا بیٹر ساری دنیا کا باطی ایک لاکھ پوشٹر دعوت کے خلاف شائع کریں ساری دنیا اس کو تقسیم کر دیں تب بھی دعوت کی کام کا ذرہ برابر مقصانی ہو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس لئے کہ کام اللہ کا ہے اور اللہ کی کام سے کام اللہ کے فضل سے ایسا ہے کہ اس میں ساری دنیا کی اس کا چھپی نہیں کوئی اپنے وفات کے لئے نہیں ہو رہا ہے آج ہمارے ملکوں کے اندر میں آ رہے ہیں ہمارے ملکوں سے دوسرا ملکوں جا رہے ہیں اس سے پوچھے کیا قربانیاں ہیں وہ تو جو تشکیل کا چلتا اس کو پتا ہے کہ جانے والے کیا قربانیاں دے در جا رہے ہیں یہ ان میں گھرام جن کی تنخہ جن کی تنخہ چھ ساتھ ہزار روپیہ مہینہ ہیں یہ محمد کر رہے ہیں اس کے بعد دو لاکھ روپیہ خرچ جلے کر بہرون جا رہے ہیں تو یہ کیسے جا رہے ہیں یہ ان کے حالات ان سے یاد رکھو کوئی بوچھیں کہ آپ کی تنخہ مہانہ جو ساتھ ہزار روپیہ ہے ساتھ ہزار روپیہ اور دو لاکھ روپیہ خرچ کر کے ہمجھے وہ بہرون جا رہے ہیں اب یہ تینوں آپ کو دو لاکھ روپیہ خرچ کر کے باکش الجزائر مورطانیہ اور عرب کے موالے کے تو قربانے کے بردر کوئی کام وجود میں نہیں آسکتا یہاں ساتھ لگانے والے اوپنے سے کوئی جانتا روپی کیا قربانی تو اس کام پہ یہ انتیاز ہے اس کام کی یہ شان ہے کہ یہ کام اپنے جانوان کے ساتھ ہو رہا ہے کسی کا کچھ لینا دیان بے غلط ہو کر بے اطلب لوگوں کے اندر بے غلط ہو کریں کی کوئی غلط ہو نہیں آنے والے جشتر ہمارے پاس آتے ہم سے تو بھی آج جد نوڑ کا سوال کیا ہو نے کوئی ایک آنم بھی بتا ستھتا کہ جشتر کے اندر میں لوگوں نے آتا ہم سے نوڑ کا سوال کیا چندے کا سوال کیا ہو آنے والے ہمارے پاس آتے امان اکی کی بات سمجھاتے اللہ ہم سب کا رم ہے حضرت نوڑ سلام ہمارے ربی ہیں آخر ہمارا مقصد توہید رسالت آخر اس کے رابعے کوئی چھوڑی چیز اللہ ہمارے رب ہیں اللہ ہمارے پالانحار ہیں اسی نے ہمارے باپ دادوں کو پیدا کیا اسی نے ساری زمین اور آسمان کو پیدا کیا ساری مخلوقات اسی نے پیدا کی اور حضرت محمد ساری یہ ہمارے لئے آئیڈیال ہے نمونہ ہے قیامت تک آنے والے انسان آپ کی زندگی اختیار کی بھیگر کامیاب ہو نہیں سکتے اور ہم سب کو دنیا ہمیشہ رہنا نہیں بلکہ ہمیں اس دنیا کو سوڑ در آخرت کی طرف جانا ہے اور اور آخرت اللہ کے سامنے کھڑ ہونا ہے زندگی کے حساب دینا ہے یہ تین چیزوں کے لاب اور نہ کوئی سیاست کی بات نہ کوئی حالہ دیں حضر آب بات اور نہ کوئی کسی کے بارے میں تو یہ کام اللہ نے حساب دیا اسی اعتماد شان یہ اپنے یارمال حساب کے اللہ دوسرہ زمین کے اور آسمان کے عمر کے بات اس کام کے ذریعے سے اور پھر اس کام کے لئے نفع کو لوگ دیکھ رہے ہیں ہزاروں لاغوں زندگی اللہ نے کام کی برکت سے سواد دی ہماری نگا ان پر نہیں ہے جو اللہ تعالی نے گندگی میں پڑھے ہوئے تیالہ نے اعزت کی چوگی پہنچا دی ہماری نگا اور ہمیں شیطان وہ لوگ بتاتا ہے جو اللہ کے راستے میں لگنے کے بعد کسی ویشے سے اللہ کی راستے سے چیلے میں واپس آکے دو دن بتائیں ایسی لوگ کو دیکھنا چاہیے جن کے دری سے لوگ پریشان تھے دھر والے پریشان مہلے والے پریشان بی ابھی پریشان بچے پریشان باہ پریشان کبھی بیٹا پریشان دیکھنا دہ پر کے اوقت لگانے کے بعد احساس ہوا اپنی زندگی کو بدد نہ فرمانی سے توپا کر لی اللہ کی ادا پر آگے اللہ کی فرم پر داری خود اپنی زندگی کے ساسان پوری امت کی فرم کرنے والے بڑھ تو ایسے کو بھی دیکھنا چاہے اب یہ کہ اسکول میں سہارے پڑھنے والے ڈاکٹر نہیں بڑھتے بلکہ جو جیسے مہنت اور قربانی دیتا ہیں اللہ روز اس مقاب تک پہنچاتے ہیں تو ایسے اللہ کے راستے میں نکالے والے دنیا کبھی دنیا میں کوئی اسکول یہ داوالے کرسکتے ہمارے اسکول پڑھنے والا ہر بچہ ڈاکٹر بنگ گر مکلے گا کیونے ایسے پوربانی دیں گا اس کو ایسا سلام ہی لے گا میرے بھائیو نجدینی میں لوگ دیکھ رہے بلکی ایمان والے تو ایمان والے ایمان والوں کے زندہ بات مردہ بات کے نارے ایسے وقت میں احسان جوش دل کے ترد ہوتا ہے زندگی سنتوں کے خلاف اس کے بعد بھی اسلام زندہ بات لیواز غیروں کے طریقے پر چہرہ غیروں کے طریقے بات لیکن پوری جذبات کے ساتھ اسلام زندہ بات حالانکہ اسلام زندہ بات وہ مسلمان کی زندگی سے ہوگا اسلام زندہ بات مسلمان کے زندگی سے ہوگا مسلمان کے زندگی اگر پیر کے نارے سر کے سر کے بال تک اللہ کے نبی سحسان کی سنتوں کے مطابق ہے تو اسلام کو زندہ بات کے اپنے کی ضرور نہیں اسلام زندہ بات ہو گیا اور تمہاری خود زندگی کے ساتھ میں پولیس کا پورا املا تھا ایک مجوان ایک پولیس والی اگر کہنے لگا تم کو بگرمہ بڑھائی جزوان بگرمہ بڑھائی اب اسے اگر اسے کو بگرمہ بگرمہ گیا تو مران کیا اسے کہیں جب گریب لیا تو پولیس والی اسے پوچھنے لگا کہ گرمہ پوچھنے پوچھنے سناتے رہے وہ ریبیرمنٹ تھا اس نے جب سنایا اس مسلمان اور جوان پولیس والی نے کہا کہ تبلیغ میں جاتا پہلے اپنا گلمہ صحیح کر بات مہمو گرمہ پہلے تیرا گلمہ صحیح کر تیرے گلمہ شاہ جاتی ہیں یہ حال ہے ہمارے جسے حجی حجی ایک موگے پر ٹرین نے ہارٹ کیا وہاں پر اسلام نے کہا کہ اکرام تو جلدہ سمات میں پانی لے کارا پانی لے کہ تو سدیر لگ تیر ٹرین آور رہے دیتی ہے اور اکرام پریشان اسلام کو باہر رہے اب ٹرین چینلے ہوتی کہ اکرام نے آواز لگا اسلام اب وہ جیتنے لگے کے اندر مسلمان دے وہ سمجھے کہ اسلام کو کوئی آفت تو نہیں آدھ اس اپنے پوری پور ستہ زندہ بات یہ اسلام آواز دے رہا اور اسلام آواز دے رہے زندہ بات اور اسلام باہر رہے وہ کہنے کم وقت تو اسلام کو اندر آنے تو اسم پاس زندہ بات کرے اسلام باہر رہی ہے پھر اس کو اندر پھانے تو اس پاس زندہ بات کرے ایسی ہمارا حال ہیں کہ اسلام اپنی زندگی سے وہاں رہے ہوئی سورد و نماز کا وقت ہیں اور ایمان کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندی تا مجھے وہ نماز سورد و اسلام زندہ بات کے نارے لگا کیسے زندہ بات ہو جائے اسلام سننب تو چھوڑ اسلام زندہ بات کے نارے لگا کیسے زندہ بات ہو جائے اسلام بلکہ ایسی محنت کر لوگ کوئی مسلمان سنت نہ چھوڑے کوئی مسلمان فرائز نہ چھوڑے اب تو آئیں مت اعلان مت کرو زندہ بات کا اب تمہاری زندگی اسلام زندہ بات ہو چکا ساندھ زندہ بات ہوگی دیکھو مسلمان لوگ زندگی ہے اسلام زندہ بات اپنی زندگی غیروں کے طریقے پر آواز بھی لگا رہے ہیں تو لوگ حسر رہتے کہ جس چیز زندہ بات کیا رہے جو زندگی میں نہیں یہ کہہ اسلام زندہ بات کی زندگی اسلام سے میرے بھائیوں اسلام تو زندگی میں محنت کے راستے سے آپ آئے اور اللہ تعالیٰ اس زمانے کے اندر پر جو محنت دی ہیں اس محنت کا نفع ساری دنیا دیکھ رہی ہے ساری دنیا دیکھ رہی کہ اس محنت سے آج بلکہ اللہ نے اس صدی میں کبھی کوفہ کبھی بغداد کبھی مدینہ منورہ قیامت تک ہمارے مرکز مدینہ منورہ قیامت تک ہمارے نبی کی آرام کرنے کی جب ہی ہیں اللہ نے دیکھ کہ جہاں لوگوں نے دین کو دین کے خاطر قرمان دی اللہ نے اس زمانے میں دین مہیند کو وہاں سے دین کا برکز ہمار قائم کر گجشہ صدی اللہ نے ہمارے بلکوں سے انہیں جزا مدین بنگلے واری مزید سے کام کو شروع فرمایا اور اللہ خضر کہ آج تک ساری دنیا وارے ورحی سے آگر ہدایت لے جائے عرب ممالی مدینہ مکہ مکہ موازمہ سے اور اتراف کے علاقے سے سودان سے حفشہ سے جس ہمارا ممالک ہیں موردانیا الجزائر یہ لوگ آرہے ہیں اور آگر ہدایت دے جا رہے کہ بتاؤ اپنی علاقے میں کیسے کام کرے تاکہ دین نمی کے اندر پر قائم برما جاتا ماشارہ اپنی علاقے اندر محنت کر رہے جش کام عمل اور اللہ کے راستے نکالے کی محنت ہم لوگ افریدیا کے اندر میں تھے تو وہاں پر پورا چار مہینہ رہنے کے بعد بھی انتی زمان سمجھ میں دیتے اپنے ساتھ ٹرانسلیٹ ہی اس کے اتنا کام تو چل جاتا تھا بلکہ ایک مددو کسی کو جیسے ٹرانسلیٹ دیکھ چلا گیا تو ایک چیز حاصل کرنے کے لیے گھنٹوں پریشان رہے لیکن ہم ان کو سمجھا نہیں سکے کیا چاہتے اس کے باوتیوں پہ ہم نے دیکھا کہ وہاں چار مال کی جماعتیں نکل رہی ہیں جیلے کی جماعتیں نکل رہی ہیں تیر دی کی جماعتیں نکل رہی ہیں تعلیم کر رہے ہیں صبح دوپیر کی خصوصی ملاقات ہو رہی ہیں پور سارا کام جو یہاں پر بتای جا رہ سارا کام افریقے کی جنگلات ہو رہا تو پتا چلے کہ یہ قربانیاں ہیں یہ قربانیاں ہیں مہالیہ صاحب احمدلیہ نے کس دھوڑ کے ساتھ کس شکروں کے ساتھ محنت کی ہوگی کہ آج سال ہی دنیا نے اپنے سر پر پوریا اس سر لے کر سر رہی بیدی کی محبت کو قربان کر کے بچوں کی محبت کو قربان کر کے اپنے وضن کی محبت کو قربان کر کے اللہ حدیق کیسے دنیا کے در میں جیسے صحابہ فیرہ کرتے تھی صحابہ ساری دنیا کے در میں بلکہ اصل قربانیاں تو صحابہ میں ہی تھی کی جذبات یہ تھی کہ دنیا میں یہاں جاتے تو اس محبت جاتے تھی یہاں اللہ کہتے یہ کائن ہو ہی ہماری کفرے بن کبھی نہیں یہ سب تا ہی نہیں آناز مالک فرماتے میری ڈھائی سو بچے چار عورتوں نہیں بلکہ چار عورتیں چودہ باندیا تھی اٹھا عورتوں سے نیتے بچے کی چار کی تو شریعت میں اجازت ہیں اور زمانے باندیا ماشاءاللہ ان سے بھی اولاد ہوتی تھی دائی سو بچے سو سو بچے اپنے ہندو سے دفنو کی سو 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 خوج تھی اس کے بعد زندگی میں کوئی دین کوئی دکازہ چھوٹا ہو ہمارا تین دن مسئلہ ہیں لگا 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 ان در کے اکیلے دیکھو وہ انسان تھے وہ کوئی فریشہ نہیں تھی ان کے پیچے زورت کی بھی عبدون ایمان میں آف رضی اللہ تعالی ایسا بڑا تاجر قیام تک پیدا نہیں ہوگا جس نفے کا مال آرہا ہیں پہلا اور مدینے میں آگرون کی شروع یہ سب نفے مال کا حال ہے یہ سب اوٹ جائے نا یہ مال سے بھرے بھرے سونے کی لادیا جائے کانٹ 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 ہمارے کو کوئی شیئر ایسا نہیں ہوگا جس ایک ڈرک یار مگا جائے ماتے پا اور دوسرا ٹرک مالے گاؤ بولی کہ سارے ڈرک جو ایک سارے سارے ایسا مال لہ سارے لیکن فرماتے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی ساتھ جماعت میں گئے ہو اور عبد الرحمان اپنے جرم بڑھو ایسا کبھی نہیں ہو عبد الرحمان ہمیشہ ہمیشہ ساتھ رہا اتنی مشغولی کے بعد اتنا بڑا کاروبار کرتے ہوئی کبھی ہی ایسا نہیں ہو کہ اللہ کے راستے میں جماعت میں اور عبد الرحمان درب ہمیں اللہ کے نبی کے ساتھ مجھ ہمارے ہمارے پر اتنا بڑا روح ہمارے سارے بچے یہ ایسی غربت ایسی غربت جس کی وجہ سے میرے بیوی کے درمیان میں ایک ہی کپڑا ایسی غربت کہ بھوک یہ پیٹ جہو چھنی زمین سے چھنٹا رہے زمین پر پڑ جائے بھوک کی شدت کی وجہ سے ایک دن کا فاقہ دو دن 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 اللہ کی تقضی ہو اللہ تعالی نے اس امت کو امت کی نمون بانات تھا اس لائن اللہ اللہ نے حیاندار بھی ماندار بھی غریب بھی اور پڑے لکھے بھی اب رضی اللہ تعالی نو یہ بڑے محدث ماضی جب بڑے مفتی بہت سارے صحابہ کا اللہ کی نوی زمانے فتوہ دنیا کا انہیں شروع کر دیا تھا تو ہر لائن کے لوگ تھے دیکن اللہ کی دن کے مجالی سب قسم اللہ کے دن کے مجالی جب جسوں کا تخاظہ آج دی پر قربان جانے کا سب تیار آج وہ ہمارے دیان سے ختم ہو گیا ہم اس کام کوئی نیا کام سمجھ رہے ہیں یا کسی اور کے لئے سمجھ رہے ہیں حالان کہ یہ کام خود سب کے لئے اگر ہم یہ چانتے ہے کہ امت کی سلام ہو امت نے دین آب میرے بھائیوں ہمیں اپنے ہاں کو اس محنت سے جوڑنا ہو گا جس دل کے اندر میں امت کی ویژی میں کوئی غم نہیں اور دین کے زندہ کے میں کوئی فکر نہیں تو موسیل مانس کوئی واسطہ نہیں کوئی واسطہ نہیں اس مانس اگل اللہ ندیس رسل کے اندیس کا خلاصہ یہ کہ پوری امت ایک جسم کی طرح ہے پوری امت ایک جسم کی طرح ہے اگر پہر کے درد ہوئے تو آنکھیں زبان کان سب کی سب اس کے لئے پہر شان رہے مجھے کہ پہر مسئل ہاتھ مسئل ہاتھ مسئل کان مسئل مسئل دار مسئل دار جان بلکہ ایک جسم جسم تنہیر پورا جسم اس کی ایسے متاثر ہو ساری دنیا کے ادر میں میرے بھائیو اگر ایک بھی بیتین ہیں ایک بھی کوفر پر رہا ہے تو پوری امت اس کے پارے فکر من دو آج اپنے دھر کے بارے فکر اللہ ماشاء اللہ دھر کے در میں کون بچہ نمازی کون بچہ بیوی بیوی کیا نماز کا بچوں کیا نماز کا مابا کیا نماز کا اور اس کے بارے میں کیا کوشش کر رہے ہیں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اچھا کھلانا اچھا پہنانا اچھا مکان اچھے سوالی کے اپنے زمیں ایسا نہیں بلکہ قرآن کہہ رہا ہے جس کا خلاصہ یہ جس کا مفہوم یہ ہے اے ایمان والا اپنے آپ کو اور اپنے ایل ویال کو چاہنا کیا سے بچاؤ جس کا انسان اور بکھر ہیں ٹھیک ہیں وہ بھی تمہیں ذمہ ذمہ لیکن تمہاری پہلے سمیدار بناو دیندار بناو مکتر کھلے لیکن تمہاری استعمال ہو رہے لیکن دیندار بنانا تمہارے سمید ہے تو تمہارا گریوان پڑھلا جائے اب وہ خلاص بہن بہن مانتے ہی بچے مانتے بلکہ تمہیں مانوانے کیلئے کیا کوشش کی کبھ مانوانے کیلئے پوشا کسی عادل سے بیوی نماز لگتے کیا کرو میں کوئی طریقہ بچے نماز لگتے کیا کرنا چھئے امہ پر نماز نہیں کیا کرنا چھئے یہ ہمارے ذمہ حضور ہو عدد نہیں کرے کہ ذمہ داری کو پورا اللہ کیا جواب دینا پڑے اب یہ پور کے دینا کام کیا نہیں کیا اس سے ہم بھی لیان کرے ارادر کرے کبھ اپنی مسجد کو 100% آباد کرنے کے لئے مسجد کے آباد میں ہم سر حصہ دیں اچھا اللہ کا حصہ نے کہ اگر ہمارا ضرورہ مسئلہ تو فجر مسئلہ تو حسر میں حسر مسئلہ تو شاہ جب پاری لوگ کو حسر مسئلہ شروع کرے لوگوں مسئلہ کو مسئلہ سنائے آخرت کی فکر کبر کیا یاد جہنے کریں ہم سب دنیا ممیشہ رہنا نہیں مسئلہ مسئلہ عوضہ مسئلہ عوضہ شریک رہے اپنی تردیب بنائیں اپنی تردیب بنائیں اللہ کے راستے اور پورے شہر کے اتبار سے پورے شہر پیشنے میں ہوتا ہے جمعہ کی ننصر سے لے کر اشرا اور اللہ حفظ علیہ کے اثر آباد مقلب بادش آباد باتیں ہوتی ہیں بہت ساری عمال کے باہر سے آتی ہیں قربانی اولے ماشاءاللہ جو قربانی دیتا آتی ہے جن کے باتوں میں اندر میں اثر کرتا ہوتا ہے اس سے ہم وہاں پہنچیں گے باتیں سنیں گے جمعہ کی نماز پہائی کو تو ہوتا ہے اس سے اثر کی نماز ہی میں وہاں پہنچا جب وہاں پہنچیں گے جب پیدا ہو جائے گے ماہول دے گیے ماشاءاللہ پھر ہمیشہ اندر سے دل کہے گے کہ ماہول پہنچنا چاہیے ہفتے میں جس ہم جسمانی گسلوں کرتے ہیں وہ اپنا روحانی گسل ہے وہاں جانے کے بعد ہم اپنا روحانی گسلوں کر لے گے ہفتہ بھر انشاءاللہ اس کی چارٹی چلتے دیں اس کے یہ نیت کر لیں